مینگو ساگو آپ کے بچے فرمائش کرتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ساگو دانا اور اس کو اس کے اندر ڈال دوں گی جب یہ گرم ہو کے اس کے اندر ببلز آنے لگیں گے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے کہ جو ہمارا ساگو دانا ہے بہت اچھے طریقے سے پک جائے اور زبردست قسم کا گھل جائے پھر ہم نے بنانی ہے اس کی زبردست قسم کی جو ہے مینگو ساگو کی ریسپی یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ میرا اچھے طریقے سے کوک ہو گئے اور ساگو دانا بھی میرا زبردست قسم کا جو ہے وہ کوک ہو چکا ہے اور میں نے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ایک شیشے کا باو لیا ہے اور ایک چھنی لیے اس کے اندر میں نے اس کو ڈرین کر لینا ہے پانی سارا نیچے چلا جائے گا اس کے بعد میں نے ون لیٹر ملک لیا ہے فول فیٹ میرا ملک ہے گھر کا ہے بہت اچھا بلکل خالص ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کوک کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ اچھے طریقے سے پک گیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً 4 ٹیبل سپون چینی ایڈ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکاورنگ اپنی چینی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی زبردست قسم کی کھیر بنانی ہے جو ساگو دانا ہم نے ڈرین کر لیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے پھرے دودھ کو ہم بہت اچھے طریقے سے پکا لیں گے جب ہمارا جو دودھ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پک جائے گا تو میں اس کے اندر جو ہے کورن فلور ایڈ کروں گی ٹوٹیبل سپون میں نے تھوڑا سا دودھ کے اندر اس کو گھول لیا تھا سوری میری ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی نہیں بنی لیکن یہ کہ آپ کو دکھانا بہت زیادہ ضرور تھا ٹوٹیبل سپون میں اس کے اندر جو ہے کورن فلور ایڈ کروں گی کیونکہ ہم نے اس کی کھیر بنانی ہے زبردست قسم کی اور پھر زبردست قسم کی مزید ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم نے اس کی زبردست قسم کی مہنگو ساگو کیسے بنانا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ تھوڑا سا تھک ہونے لگ جائے گا اور جو میں نے بائل کر کے رکھا ہوا تھا ساگو دانا وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی زبردست قسم کی یہ میری کھیر ریڈی ہو جائے گی اور بہت ڈلیشیز اور بہت ایزی ریسپی ہے سمر میں سپیشل آج کل کھانا کھانے کو بلکل دلنی چاہ رہا کر یہ آپ بنا کے پی لیں تو یقین مانین کہ آپ کو بلکل بھی بھوک نہیں لگے گی اور یہ بہت ہیلڈی ہے اگر اچانک سے آپ کے گھر گیسٹ آ جاتے ہیں اور آپ یہ بنا کر ان کو پیلا دیتی ہیں تو یقین مانین آپ کی بہت تعریف ہوگی بہت سستی سستی یہ ریسپی ہے اور دکھنے میں بہت مہنگی ہے میں آپ کو چیک کر آتی ہوں آپ نے اتنا تھک رکھنا ہے کیونکہ جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ مزید بھی جو ہے وہ تھک ہو جائے گی اس لئے ہم نے اس کو نورمل رکھنا ہے اور میں نے دو مینگو جو ہے وہ رفلی کٹ کر لیے تھے اور کیونکہ اس کی میں نے زبدس قسم کی جو ہے وہ پیوری ریڈی کرنی ہے اس لئے پھر میں نے اس کو رفلی کٹ کیا تھا کوئی میں نے اس کی کوئی بہت زیادہ شیپ نہیں بنانی تھی بلینڈر کے اندر میں اس کو ڈال کے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر لوں گی کہ زبدس قسم کی جو ہے اس کی پیوری ریڈی ہو جائے آپ چاہیں تو تھوڑی سی اس کے اندر بھی چینی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے مینگو بہت زیادہ میٹھے تھے تو مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہاں اگر آپ کے مینگو بہت زیادہ میٹھے نہ ہو تو آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میری ساری چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں زبدس قسم کی کھیر میں نے گلاس میں ڈالی اور گلاس میں ڈالی پیوری اور تھوڑے سے مینگو میں نے اس کے چنگ سکٹ کر لیے تھے اور تھوڑے سے بادام سب سے پہلے جی میں ڈالوں گی مینگو ساگو والی کھیر اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی جو میں نے پیوری ریڈی کی تھی اور اس کو خوبصورت قسم کا ڈیکوریٹ کروں گی اتنا دکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھتا ہی رہ جائے اور جب بندہ کھاتا ہے اس کو پیتا ہے تو بہت مزا آتا ہے سب سے پہلے میں نے کھیر ڈالی تھی اس کے بعد میں نے مینگو کی پیوری ایڈ کی پھر اینڈ میں بھی جو ہے میں نے وہ کھیر ایڈ کر دی پھر خوبصورت قسم کے میں نے چنگس جو کٹ کیے تھے مینگو کے وہ میں نے جو ہے اس کے اوپر ڈالے ہیں کیونکہ یہ خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں اور بہت پیارا لگتا ہے مجھے تو یقین مانی کہ آج کل کی یہ ڈیشز بہت اچھی لگتی ہیں بہت ہیلتی بھی ہیں اور بہت ایزی بن جاتی ہیں کیونکہ شدید گرمی ہے کیچنگ میں بہت زیادہ کھانا پکانا اور کھانا پکانے کے بعد کھانا کھانے کو تو بلکل بھی دیل نہیں چاہتا اگر اس قسم کے ہم زبدس قسم کی ریسپی بنا کر اپنی فیملی کو کھلائیں پھلیں تو ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور بہت مزے کی اور بہت ہیلتی بھی ہوتی ہیں اب ادام جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ کٹ کر لیا تھا اور وہ اس کے اوپر میں نے ڈیکوریٹ کی ہیں زبدس قسم کی میری مہنگو ساگو ریڈی ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے میں بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چنل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہم میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا آپ سوچے ہوں گے کہ آج کل آپ اس طرح کی ریسپی کیوں شیئر کری ہیں جی شدید گرمی ہے کھانا کھانا پکانا بلکل دیلی چاہتا اور بلکل نہیں دیل چاہتا کہ ہم اپنی یوٹیوب پر کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو جب مجھے دیکھنے میں اس طرح کی ریسپی اچھی رکھتی ہے تو میں نے سوچا ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو بھی اچھی رکھتی ہوگی اس لئے میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی شیئر کی اور جوسس کی ریسپی جو ہے وہ بنا کر شیئر کروں تاکہ لوگ بنائیں پیئیں اور گرمی سے بچیں اور خوب انجوائی کریں گرمی کو بھی انجوائی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے موسم میں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اور یہ بھی ہمارے فائدے مند ہوتی ہیں چلیں جی ویلوک اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیاء رکھے گا اللہ حافظ